السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ دیکھیں طب اور طبیب کا چینل میں ہوں طبیب زفر القادری بخری آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حضر خدمت ہوں آج جسے موضوع پر ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے میدے کے میدہ کی خرابی میدہ کی خرابی کے بنا پر آدمی کے جسم کے اندر طاقت بننا ختم ہو جاتی ہے کھانا حضم نہیں ہو پاتا جس کی بنا پر یہ سارا کام ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری جو ہمارے اندر طاقت میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دماغی طاقت اس سے ختم ہوتی ہے جنسی طاقت ختم ہوتی ہے اسحابی طاقت ختم ہوتی ہے اور ہاتھ قسم کی قوت جو ہے وہ کام ہونے شروع جاتی ہے یہ مرد اور دونوں کے لئے مسائل پیدا کرتی ہے تو میدہ کو ٹھیک رکھنا انتہائی ضروری ہے جب میدہ خراب ہوتا ہے تو تدابیت کھانا آدم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس پر بندے کے اندر مختلف قسم کی علامات جس میں سے موہ میں سے بو آنا جس میں سے پاؤں کے اندر جلن پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ تو ان ساری خرابی کا مستقل ایک حل ہے جو آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگا ہوں جو ادرات تمہارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتیں ویڈیو آپ تک پہنک سکیں تو سب سے پہلے یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک گلاس تازہ سیپ کا جوس لے لینا ہے اس میں سے اس بے ضرورت آپ نے کالا نمک ڈال لینا ہے کالی مرچ آپ نے اس بے ضرورت اس میں ڈال لینا ہے اور اس بے ضرورت آپ نے جتنا آپ ضرورت سمجھیں اس سفید زیرہ ڈال لینا ہے تو اس سیپ کو آپ نے نیارمو بھی پی سکتے ہیں یا کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ اس کو رزانہ کی چند دنوں کے بعد ہی آپ اس کا جب استعمال کریں گے تو محسوس کریں گے کہ آپ کے میدے کے اندر جو خرابیاں تھی وہ آہستہ آہستہ دور ہونے شروع ہو گئی ہیں اور اگر اس کو مستقل جاری رکھیں گے تو یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی صرف اسی ایک دوا سے اور اس طرح آپ کا جب میدہ ٹھیک ہو جائے گا تو آزمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کھانا بھی لگنا شروع ہو جائے گا طاقت بھی بننی شروع ہو جائے گی اور دیگر جو خرابیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی صرف اسی ایک دوا سے اس پر عمل کریں دواوں سے نوازیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو